جیمائی کو جوائن کر رکھا ہے اور بہت سارے لوگ جنہوں نے ابھی تک جیمائی کی پریزنٹیشن کو اٹینڈ نہیں کیا یقیناً وہ بہت سارے سوالات اپنے ذہنوں میں لے کر کے بیٹھے ہوں گے کہ آپ کو یہاں انوائٹ کیوں کیا گیا آپ کو دیورن دیس سیشن آپ کی ذہنوں میں جتنے بھی کوئیسٹن ہیں آپ کے ہر کوئیسٹن کا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا لیکن میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کینلی اپنا موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے سوچاف کر لیجئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تھانکی ورمچ آپ اپنے لئے کلائپنگ کیجئے کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ ایگری کر لیا بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب ایک کام کی بات ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھا وہاں ساتھی ایک ٹیلی فون کول کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ شخص جس نے اپنی لائف کو چینج کرنا تھا ایک کال اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے لہذا ہم کوشش کریں گے کہ جس کی اول جنسی کال ہے بھی آپ اس کو سائلنٹ پر رکھ لیجئے اس پرزمٹیشن کے بعد ہم آپ کو اجازت دیں گے آپ جتنی چاہیں کولیں کیجئے دنیا ایک تبدیلی کا نام ہے اور قرآن میں بھی یہی آتا ہے کہ دل کا لجامو نداوی لہا بین الناس کہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتے ہیں لیکن اس تبدیلی کو ہر کوئی برداشت نہیں کرتا جب بھی بات تبدیلی کی آتی ہے لوگ اس کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب سفر کا آغاز ہوا تو لوگوں نے ہاتھی پہ گھوڑے پہ اور گدے پہ سفر کا آغاز کیا یہ گاڑی ان کو بڑی عجیب چیز لگتی تھی اور ہوائی جہاز تو ان کو بہت عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے لوگ اس پہ مر چائیں گے لوگوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی لیکن آج لوگ اپنے لئے بڑا آنر فیل کرتے ہیں کہ میں جہاز پہ سفر کرتا ہوں میں گاڑی پہ سفر کرتا ہوں بیسیکلی چینج کو ہر شخص پرداشت نہیں کرتا آپ بیگری کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جب بچیوں کی تعلیم کی بات ہوتی تھی لوگ کو خالفت کرتے تھے کہ لڑکیوں کو پڑھا کے کیا کریں گے اورانی پھیلے گی فاجی پھیلے گی آج ہم آنر فیل کرتے ہیں کہ ہماری بچی نے ہماری بچی ڈاکٹر بن گئی ہماری بچی نے انجینرنگ کر لی یعنی ہماری بڑی آنر کی بات ہوتی ہے جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اسی طرح اور سی بڑی چیزیں ہیں لیکن لوگ اس کو حضم نہیں کر پاتے اگر کوئی سیکل کا میکینک ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بس اسی کام کو جاری و ساری رکھوں اپنی لائف کو محدود کر کے رکھتا ہے اور اس کے بچے بھی پھر وہی کام اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ نسل در نسل ہمارا وہی کام چلتا رہے اگر کوئی گاڑیوں کو میکینک ہے وہ میکینک ہی بن کے بیٹھا وہ ہے بہت سارے لوگ جو ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ بی ای سی کر لیتے ہیں ایم ای سی کر لیتے ہیں اور میرے بہت سارے دوست جنہوں نے پی ایش ڈی بھی کر رکھی ہے لیکن ان تمام تر ایجوکیشنوں کے باوجود جو ہماری بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارا اچھا گھر ہونا چاہیے وہ بنا نہیں سکتے ہم ان کو بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پارٹ ٹیم آج ہیں یہ کام ان کو بڑا مشکل لگتا ہے اور نو ڈاؤڈ یہ کام بہت مشکل ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے ابھی تک اس کام کو کیا نہیں اب جو ہی اس کام کے اندر انوال ہو جائیں گے یہ کام ہر اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا جو اس بزنس کے اندر انوال ہوتا چلے جائے گا دنیا میں دو طرح کے کاروبار ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ٹرڈیشنل بزنس جو ساری دنیا کرتی چلی آ رہی ہے آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا تھا اس کے اندر انویسمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر رسک فیکٹر ہوتا ہے لیکن جنگیسٹر بل عموم اس کی طرف نہیں جاتے وہ نیٹور مارکیٹنگ کی طرف صرف اسی وجہ سے آتے ہیں کہ کیپیٹل ان کے پاس نہیں ہوتا ایکسپیڈینس ان کے پاس نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ایڈوکیشن بھی جاری رکھیں یہ جو لوگ جوب کر رہے ہیں لیکن برین بہت بڑے ہیں کہ اس جوب کے ساتھ ہم کچھ اور بھی کریں تو وہ نیٹور مارکیٹنگ کی طرف آتے ہیں نیٹور مارکیٹنگ ایک مشکل ترین کام بھی ہے اس شخص کے لیے جس نے ابھی تک کیا نہیں اور نیٹور مارکیٹنگ بہت آسان ترین کام بھی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے اس کو کر رکھا ہے نیٹور مارکیٹنگ کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دوں گا جس طرح خوشبو ہوتی ہے آپ اس کو روکنا چاہیں تو آپ روک سکتے ہیں خوشبو کو آپ خوشبو کو روک سکتے ہیں یا اتر کی بوتر میں پھینک دوں اس کی جو خوشبو ہوگی آپ اس کو روک سکتے ہیں آپ کا نہ ہاں میں جواب آتا ہے نہ نہاں میں جواب آتا ہے آپ خوشبو کو روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے اسی طرح نیٹور مارکیٹنگ کا جب آغاز ہوتا ہے تو سب لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن جب یہ بزنس اپنی پیک کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس خوشبو کی طرح یہ پھیلتا جاتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ انوال ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ایک محبت کی ماند ہوتا ہے کہ محبت کو روکا جائے تو یہ رکتی نہیں یہ ٹریول کرتی ہے یہ موو کرتی ہے یہ آگے بڑھتی ہے نیٹور مارکیٹنگ بھی ایسے ہی آگے بڑھتا ہے یا مجھے آج کی اس میفل میں کہنے دیشیے کہ نیٹور مارکیٹنگ کا بزنس پہاڑ پہ پڑی ہوئی اس برف کی ماند ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑی سی تپش دے دیں تو پانی بن کر لوگوں کی طرف وہ جانا شروع کر دیتا ہے یہی نیٹور مارکیٹنگ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر انوالمنٹ کرنی ہے اور جب ہماری انوالمنٹ ہو جائے گی یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور بہت سارے وہ خواب جو ابھی تک باقی ہیں ہم نے سوچا تھا کہ اولاد اچھے سکولوں میں پڑھ جائے گی یہ خواب تھا ابھی تک باقی ہے ہم نے سوچا تھا کہ ایک بہت اچھا گھر بن جائے گا ایک خواب تھا لیکن بہت سارے لوگوں کا خواب ہے بھی وہ باقی ہے ایک خواب تھا کہ مان باپ نے محنت کر کے پڑھایا لکھایا تھا آج فرض تھا کہ ان کو اللہ کا گھر دکھایا جائے ان کو حج کرائے جائے لیکن اس ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں وہ سیاست جو عبادت ہونی چاہیے تھی آج وہ بزنس بن کر کے رہ گئی ہے ہم نے اپنے کام کو چھوڑ رکھا ہے اور دوسروں کاموں کے اندر ہماری انوارمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے ضروری ہے کہ وہ نیٹ ورکر جو اس بزنس کا حصہ بن چکے ہیں وہ پہلے اس کام کو سیکھیں اور سیکھ کر پھر آگے تک پیول کریں آج میری اور آپ کی خوش قسمت ہی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا لیڈر موجود ہے جنہوں نے آج سے ڈیر سال پہلے آپ ہی کی طرح بیٹھ کر کے اس سسٹم کی مخالفت کی تھی ان کے ذہن میں بہت سارے کوئسچن تھے جب وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے تو ان سیٹسفیکشنوں کے بعد انہوں نے نہ صرف اس بزنس کو جوائن کیا بلکہ آج وہ بہت بڑے اچیور ہیں میرے موسن ہیں میرے استاد ہیں بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کی پریزنٹیشن کو سن کے اس بزنس کو جوائن کیا آج خوش قسمت ہی ہے کہ آج جہاں موجود ہیں میں یہ چاہوں گا کہ جب میں ان کو یہاں سٹیج پہ بولاؤں تو آپ ان کو واملی ویلکم کیجئے گا میں ان کی شان میں کچھ جوں کہنا چاہتا ہوں کہ رہبر دی دور ہوگا رہبر دی دور ہوگا راز پنہا سبا خبر ہوگا اور بنکیبر بہار آئے گا زادہ انقلاب آئے گا رنگ لا کر کتابیں بھر دے گا جتنے مشکل ہیں کام کر دے گا اور آنے والے کمال کے دن ہیں عظمت زلجلال کے دن ہیں اب تشریف لاتے ہیں یہ علم کے سلطان یہ تدبر کے سکندر اقبال کے مفہوم میں ایک مرد کلندر یہ جادہ آزادی ایک خواب کے راہی میدانِ معیشت کے پرعن سپائی لیڈن اینڈل مین گیو اپ ایک ہینڈ سردی شام ہش میں زرے کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے الحمدللہ جو کچھ اللہ تعالی کی بہت زیادہ کرم نوازی کی وجہ سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مار ڈیر فرنڈز ایلڈرز ڈراؤڈرز لیڈیزن جنٹلمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ تمام لوگ میں سید دشان علی حاشمی آپ کو آج کی اس بزنس پریزنٹیشن میں دل کی گہتے ہیں سب کچھامدیت کہتا ہوں اور چاہوں گا اور چاہوں گا کہ دیورنگ دیس سیشن کسی بھی خسم کی کوئی ڈسٹریبنس نہ ہو تو جیسے ہمارے سارا اسمت اللہ نیازی صاحب نے آپ تمام سے ریکوست کیا ہے کہ اپنے سیل فون کو 45 منٹ کے لیے آف کر لیں کیونکہ دیورنگ دیس سیشن اس کی وائیبریشن بھی ہماری کانسنٹریشن کو ڈائویٹ کر سکتی ہے ماملہ ہے سننے سے سمجھنے تک کا تو بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے ہم بہت بہتر طریقے سے سن رہے ہوں تو آپ تمام سے گزاریش ہی کہ اپنے سیل فون کو 45 منٹ کے لیے آف کر لیں دیورنگ دیس سیشن آپ کے دماغوں میں کچھ سوالات آئیں گے ان تمام سوالات کو ہولڈ رکھیے گا مائن میں چاہیے تو اسے رائٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کسی پیپرز پہ کیونکہ جیسے جیسے میرا سیشن آگے بڑھے گا آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات آتومیٹ